تو چلیے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ تھے ان کے وسال کے بارے میں کتابوں میں کچھ یو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناتوان تھے اور عمر کے تقاضے نے بھی آپ کو کافی کمزور کر دیا تھا تیرہ حجری کو حضرت ابو بکر صدیق کو بخار ہو گیا بخار تقریباً پندرہ دن رہا اس بخار یعنی اس علالت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وسیعت لکھوانا چاہی اور حضرت ابو بکر صدیق کا دل چاہتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد اس خلافت کو سنبھالے لہذا حضرت ابو بکر صدیق اکیس جماعت ثانی تیرہ حجری کو اس دنیا سے انتقال کر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نماز چنازہ پرہائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں سپرد خاص کر دیئے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً دو سال تین ماہ اور دس دن خلافت کی